اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پورے دیش میں ہمارے پورے ہندوستان میں این آر سی سی اے اے اور این پی آر کا بڑے ہی زورشور سے ورود چل رہا ہے اور جگہ جگہ پر ہر شہر میں لوگ بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور سرکار پر اس کو واپس لینے کا دواب ڈال رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکار بھی اس دواب میں دپتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے خاص طور سے اس وقت جو شاہین باغ میں پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کا اثر سرکار پر خوب خوب ظاہر ہو رہا ہے دھیلی الیکشن میں جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ سرکار شاہین باغ کو مددہ بنا رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کئی جگہ اثر دکھا ہے کہ سرکار جو ہے شاہین باغ سے ڈری ہوئی ہے یہ ڈر ہی کی وجہ تھی کہ ابھی دو دن پہلے ہی لوگ سوا میں سرکار نے لکھت طور پر یہ جواب دیا ہے کہ ہم پورے دیش میں این آر سی کو نہیں لا رہی ہیں یعنی جب ببخش کی طرف سے سوال کیا گیا کہ بھائی پورے دیش میں این آر سی سی اے کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور لوگ جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگوں میں غلط فہمی گھس چکی ہے آپ کلیر تو کریے اس پر بی جی پی نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھت طور پر دیا ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی مشورہ نہیں کیا ہے پورے دیش میں این آر سی لاغو کرنے کا لیکن جو بی جی پی کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جواب کوئی صحیح جواب نہیں ہے بلکہ یہ بات کو صرف گول مل گھمانا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے اور لوگوں کو وقتی طور کے لیے شاند کر دینا ہے تاکہ اگلی بار نئے منصوبوں کے ساتھ نئی چالوازی کے ساتھ اسے پھر سے ہمارے اوپر نافذ کیا جا سکے کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نرسی کو نہیں لائیں گے یا ابھی آنے والے تین سال چار سال پانچ سال دس سال میں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے نرسی پر کوئی مشورہ نہیں کیا ہے یعنی ابھی تک ہم لوگوں نے اس بات کا کوئی ارادہ نہیں کیا ہے کہ ہم نرسی کو راشتی اس طرح پر لے کر آئیں گے یعنی اس بات کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کل بھی آ سکتی ہے پرسو بھی آ سکتی ہے ابھی تک نہیں کیا ہے لیکن کل بھی کر سکتے ہیں پرسو بھی کر سکتے ہیں یعنی اس بات پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب این آر سی آ جائے اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو اسی لیے جیسا کہ اس میں لوگ سوا میں بھی دیکھا گیا کہ بپکشی دل کے جو نیتا تھے ان لوگوں نے اس جواب کو آڑے ہاتھ لیا اور اس پر پھر سے سوال کیا کہ آپ کا یہ جواب جواب نہیں ہے خاص طور سے اسد الدین ویسی صاحب بڑے ہی تیز مون میں دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے ابھی تک تو آخر بتائیں کہ اس ابھی تک کا مطلب کیا ہے جو تل ناؤ آپ نے یوس کیا ہے یا تل ناؤ کیا بتا رہا ہے کیا کل آ سکتی ہے پرسوں آ سکتی ہے اس لیے آپ اپنے جواب کو کلیر کریے تو ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے کامیابی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اسے ہمیں ابھی کامیابی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو جس کام کے لیے ہم لوگ اٹھے تھے ہم نے جھنڈا بلند کیا تھا اس پوری طریقے سے اس چیز کو گرانا ہے یعنی اگر مرض کو آدھا چھوڑ دیا جائے تو وہ مرض بڑھ جایا کرتا ہے تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمیں سی اے اے اور این پی آر کو بھی بی جی پی سے واپس لینے کے لیے سوال کرنا چاہیے